روشن علی زہیدی زہیر اختر اور جتنے بھی شہدائی علیت کے مرمومین ہیں کراچی کے شہدہ کوئٹہ کے شہدہ پشاور کے شہدہ تمام تر کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن یا تنام دنیا کرنسائی سراد المسلقی بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العليم صلوات بر محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر القاسم محمد بسی اللہ علیہ محمد وآلہ علیہ دیبین داہرین مآلہ علیہ محمد سبب لکے دعای امام سماء اللہم کل بلیکار حجت بلل حسان سلبات کا علیہ وآلہ آبائی فی آج ہے شاہ وفی کل شاہ وليان وحافظا وقائدان وناصرا ودلیلان و اعلان حتا تسکنہ ارض محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور نصیب فرمانے گزارش آواز کئی کو کم کر دیں بہت آواز گونج رہی ہے بار دیگر سلبات پڑے محمد علیہ ماہِ محرم ال ارام کے دن انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گے اور محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو ولایت کے لئے آمادہ کرے ایک وہ امام ہیں جو شہید ہو چکے اور دوسرے وہ امام ہیں جو امام حاضر ہیں تو اگر امام حسین کی معرفت انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے کیونکہ وجود امام ہے جو ہمیں ولایت کے راستے تک پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہ راستہ ہے نہ کوئی طریق ہے جو انسان کو ہدایت پلا سکتا ہے اب صرف امام زمانہ کا ذکر کرنا صرف اپنی مجلسوں کی ابتدا میں اللہم اکل ولی اکل حجت ابن الحسن پڑھنا اور مجلسوں کے اختمام میں امام زمانہ کو سلام کرنا تو صرف سلام کرنے سے انسان کو معرفت نہیں ملتی صرف دعا کرنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی ورنہ مسلمانوں کی وہ کون سی مسجد ہے جہاں دعائیں نہیں کی جاتی دعا تو مکہ میں بھی کی جا رہی ہے دعا تو مدینے میں بھی کی جا رہی ہے لیکن مخ عبادت جسے کہتے ہیں اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ دعا کر کیا رائے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جس زبان سے دعا کی جا رہی ہے وہ زبان کون سی زبان ہے جو ہاتھ اس کے دربار میں اٹھائے جا رہے ہیں وہ ہاتھ کون سے آتے ہیں اگر زبان شمر کی ہوگی لیکن قرآن پڑھا جائے اس زبان سے وہ زبان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آنکھیں ابن سعید والی ہوں اور ان آنکھوں سے کعبے کی زیارت کی جائے تو زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر شکم امیر شام والی ہو اور اس میں کتنی بھی حلال روزی ڈالی جائے تو اس شکم کا کوئی فائدہ نہیں ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر پاک پانی پینا ہے تو اس کے لیے پاک ظرف کا ہونا ضروری ہے اگر ظرف پاک نہیں تو پاک پانی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے مثلا یہ گلاس ہے گلاس کے اندر پانی ہے پانی پاک ہے لیکن اگر ظرف نجس ہو تو پانی بھی کیا ہو جائے گا نجس ہو جائے گا جس طرح اللہ کی اتنی رحمت پاکستان پر برس رہی ہے دن رات بارشیں برس رہی ہیں لیکن سارا پانی نالے کے پانی میں مل کے کیا ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے نا لیکن آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں انہوں نے بارش کے پانی کا الگ سسٹم بنایا ہوتا ہے ریننگ سسٹم الگ ہوتا ہے اس سے وہ پانی کو سیف کرتے ہیں وہ پانی ڈیم میں جاتا ہے پورا سال اس ملک کے رہنے والے اللہ کی برسی ہوئی رحمت کا پانی پیتے رہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہ کا کام ہے آپ کے شہروں میں آپ کے ملکوں میں آپ کے اوپر رحمت کا پانی برسائیں لیکن وہ سسٹم کون بنائے گا وہ انسان کا کام ہے یہ ڈینج سسٹم کون بنائے گا انسان بنائے گا اللہ کی برسے ہوئے رحمت کے پانی کو اللہ کون کرے گا یہ انسان کرے گا اللہ کا کام ہے کہ زمین میں تم ایک دانہ ڈالو تھوڑی سی محنت کرو اس کو سو دانوں میں بدل کے نکالتا ہے لیکن اس دانے کو کاٹنا اس کو گندم بنانا اس کو آٹا بنانا اس کو گھر تک لانا یہ کس کی ذمہ داری ہے انسان کی ذمہ داری ہے امام حسین کا کام تھا کہ کربلا جائیں اور پوری انسانیت کو پیغام دیں سیدہ زینب کا کمال یہ تھا کہ بی بی کے صدقے میں آج یہ مجلسیں پاپا ہو رہی ہیں امام زیند العبدین کا کمال یہ تھا کہ آج تمہارے گھروں میں صحیف سجادیہ ہے آج تمہارے گھروں میں مفاتی ہو جنان ہے تو ان کا کام ہے کہ چیزوں کو پلیٹ میں رکھے تمہارے گھروں تک مہچانا لیکن اس چیز کو کھانا اس سے استفادہ کرنا یہ کس کا کام ہے انسان کا کام ہے مسجد کا معزن زیادہ سے زیادہ ازان دے سکتا ہے وہ یہی بول سکتا ہے کہ آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ بہترین عمل کی طرف آجاؤ میراج عبادت کی طرف وہ صرف صدا دے سکتا ہے لیکن گھر سے چل کر مسجد میں آنا یہ کس کا کام ہے تیرا کام ہے محرم کا کام ہے مجلس ازا کا فرش بچانا لیکن اس مجلس سے فائدہ لینا کس کا کام ہے آپ کا کام ہے ماں بھی زیادہ سے زیادہ کھانا بنا کے پلیٹ میں رکھتی ہے بہت زیادہ ماں مہربان ہو جائے وہ لقمہ بنا کے تیرے موں میں ڈالے گی لیکن لقمے کو چبانا کس کا کام ہے تیرا کام ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ بولے چباؤں گا بھی نہیں پیٹ میں ڈالوں گا بھی نہیں اللہ فرماتا ہے نہیں میں صرف تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں میں تجھے یہ بتاتا ہوں کہ نعمت علیہم کون ہے تجھے کن کے راستے پہ چلنا ہے لیکن ان کو تلاش کرنا یہ تیرا کام ہے حسین کو ڈھوننا یہ تیرا کام ہے امام زمانہ سے ملنا یہ تیرا کام ہے اب تُو ایک قدم بڑھاتا ہے خدا دس قدم بڑھاتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد میں آواز سے ابھی بھی مطمئن نہیں آواز بہت گونج رہی ہے بارے دیگر سلوات پڑے محمد و آل محمد دیکھیں خطیب اور عوام کا جو لنک ہے وہ آواز کے ذریعے اگر آواز ہی آپ تک صحیح نہیں پہنچے گی تو مجلس سمجھ رائے گاں ہو جائے گی بارے دیگر سلوات پڑے محمد و آل محمد تو اسی لئے ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین انسان ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا برکت لائے گا آج ہر مؤمن خود سے سوال کرے یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو لیکن مکتب اہلویت کے چانے والے کو پتا ہے یہ وجود امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف یہ مولا کا وجود ہے جسے خدا نے ہزار ہا سال گزر گئے ابھی تک یہ وجود باقی ہے فرما یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا آج مومن دل پہ ہاتھ رکھے واللہ یہ بتائے کہ آج ہم میں سے ہر بندہ امام زمانہ کو مانتا ہے وہ کون سا شیعہ ہے جو وجود امام زمانہ پر ایمان نہ رکھے لیکن وہ وعدہ جو قرآن نے دیا کہ جس نے بھی اس وجود کو مانا اللہ اس کی زندگی میں خیر لائے گا اللہ اس کی زندگی میں برکت لائے گا آج مومن اپنے گریبان میں جانک کر دیکھے کیا میرے گھروں میں سکون ہے کیا میرے دل میں وہ اتمنان ہے جس کا وعدہ پروردگار عالم نے دیا ہے جبکہ خدا نے کہہ دیا جو بھی ولی کو مانے گا جو بھی وقت کے امام کی ولایت کو مانے گا اللہ اس کی زندگی میں خیر بھی لاتا ہے اللہ اس کی زندگی میں سکون بھی لاتا ہے اب یہاں پہ کیونکہ خیر اور سکون کی دیفنیشن ہمارے ذہنوں میں الگ ہے تو مومن یہ سمجھتا ہے کہ جس نے امام زمانہ کو مانا اس کی زندگی میں خیر ہوگا آج عام سے مومن کو اٹھائیے مجمع میں سے اور پوچھئے خیر کی دیفنیشن کیا ہے خیر کہتے کس کو ہیں پہتے خیر کا مطلب ہی ہے کہ میں مالدار ہو خیر کا مطلب ہی ہے زیادہ اولاد ہو خیر کا مطلب ہی ہے کہ نیو رزویاں میں گھر ہو چار سو پانچ سو گز کا خیر کا مطلب ہی ہے گھر میں چار گاڑیاں کھڑی ہوں تو اگر خیر کا مطلب اور مراد یہ ہے تو سب سے زیادہ خیر تو انگریزوں کے پاس ہے جن کے گھر بھی بڑے جن کی گاڑیاں بھی زیادہ اگر خیر کا مطلب یہ ہے تو سب سے زیادہ خیر تو آپ کے سیاستدانوں کے پاس ہے جو جب چلتے ہیں تو دس دس گاڑیاں ساتھ میں بڑے بڑے بینگلو بھی ان کے پاس بوڈی گارڈ بھی ان کے پاس دولت بھی ان کے پاس حکومت بھی ان کے پاس شہرت بھی ان کے پاس مقام بھی ان کے پاس مال بھی ان کے پاس اور واللہ اگر خیر کا مطلب یہ ہوتا تو کیا کربلا میں جو امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے کیا ان کی زندگی میں خیر نہیں تھا کربلا میں کیا تھا ہور کے پاس کربلا میں کیا تھا جناب زہر کے پاس لیکن سوال یہ ہے ایک طرف یہ بنگلوں یہ دولت یہ مال یہ بوڈی گارڈ یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد بھی وہ بندہ مطمئن نہیں ہے اور ہور کربلا میں سب کچھ گوانے کے بعد بھی مطمئن کھڑا ہے خیر کوئی باہر کی چیز کا نام نہیں ہے سکون کوئی باہر کی چیز کا نام نہیں ہے سکون اندر کی چیز کا نام ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو فون آیا بھئی آپ کے بچے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخستہ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ مائنر ایکسیڈنٹ ہوا یا میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے بس ایک فون لگی ایک میسے جا گیا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جیسے پتا چلا فوراً دل جو ہے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اسپریس انسان کی بوڈی میں آ جاتا ہے پریشانی انسان کی بوڈی میں آ جاتی ہے اس کا مطلب جو سکون ہے وہ باہر کی چیز کا نام نہیں ہے سکون اندر کی چیز کا نام ہے جیسے آپ کو پریشانی آتی ہے فوراً مسترب کیا ہوتا ہے انسان کا دل مسترب ہو جاتا ہے پریشان کیا ہوتا ہے انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے اب آئیے کربلا کے میدان میں ساری چیزوں کے دیکھنے کے باوجود بھی امام حسین کا دل مطمئن ہے اور بیٹے کو شہید کروا رہا ہے لیکن دل مطمئن ہے میسم تمار کو درخ سے باندھا گیا ہے ہاتھوں کو کٹا گیا ہے زبان کو کٹا گیا ہے آنکھوں کو نوچا گیا ہے لیکن جناب امیسم تمار کا دل مطمئن ہے تو اصل سکون تب ملتا ہے جب بندے کا دل مطمئن ہو اب سوال یہ ہے کہ میرے دل کو وہ کون سی چیز ہے جو مسترب کرتی ہے اگر میرے دل کو بیٹا مسترب کر رہا ہے اگر میرے دل کو بیوی مسترب کر رہی ہے اگر میرے دل کو گاڑی مسترب کر رہی ہے اس کا مطلب میرا دل امام سے بندہ ہوا نہیں ہے میرا دل گاڑی سے بندہ ہوا ہے اب گاڑی کو سکریچ لگ گیا گاڑی کا دروازہ ٹوٹ گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا فوراں دل کیا ہو جاتا ہے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے میرے دل کی کونجی بچے کے ساتھ بندی ہوئی ہے اللہ نے بچہ چھین لیا میرا دل مسترب ہو جاتا ہے میرے دل کی جو محبتیں ہیں وہ میرے گھر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں اچانک گھر گرا سلاب آ گیا گھر کی دیوار گر گئی بڑی مہنے سمینے دیواریں بنائیں اس کا رنگ خراب ہو گیا فوراں دل کیا ہو جاتا ہے مسترب ہو جاتا ہے تو سوال ہی ہے وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے دل کو دھڑکا رہی ہے اگر دل امام زمانہ کی محبت میں دھڑک رہا ہے یہ دل مطمئن رہے گا لیکن اگر دل دنیا کی محبت میں دھڑک رہا ہے یہ دل ہمیشہ مسترب رہے گا کیوں؟ کیونکہ دنیا کو بقا نہیں ہے دنیا کو فنا ہے حسین سے حسین عورت سے شادی کر لو دل خوش کیونکہ دل کو حسن پسند ہے دل بڑا خوش ہے کیونکہ حسین خاتون سے شادی ہو گئی اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی کوڑ کی بیماری ہو گئی اس کا حسن چلا گیا چمڑی خراب ہو گئی دل کیا ہو جائے گا مسترب ہو جائے گا کیونکہ اس نے حسن کی وجہ سے شادی کی سی جیسے حسن گیا دل مسترب ہو گیا بندہ بڑا پریشان آئے نوکری مل جائے اب اس کو پچاس ہزار تنخواہ والی ساٹھ ہزار تنخواہ والی نوکری مل گئی اب اس کا دل کیا ہے بڑا مطمئن ہے بڑا خوش ہے لیکن جیسے کوئی افسانہ ہوا اس کی نوکری اس کے ہاتھ سے نکل گئی دل کیا ہو گیا مسترب ہو گیا مطلب تمہارا دل جو ہے وہ تمہارے امام کے اشاروں پر نہیں چل رہا وہ دنیا کی محبت کے اشاروں میں چل رہا ہے تو اگر سکون اور اتمنان چاہتے ہو جب تک دل کی کونجی جب تک تمہارے دل پر ولی خدا کی حکومت نہیں ہوگی تب تک تمہارے وجود میں سکون نہیں آسکتا سلوات پڑے محمد و آدم بارے دیگر سلوات پڑے محمد و آدم پورے قرآن میں کئی مرتبہ لفظ قلب آیا ہے اب مومن یہ سمجھے کہ قلب کا مطلب یہ گوشت کا لوتھڑا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جتنے بھی احساسات اور ایموشنز کے ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ دل پہ ہوتے ہیں تب ہی اس کو قلب کہا گیا کیونکہ کبھی محبت میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے کبھی غم میں دل بہت تیز دھڑکتا ہے اور انسان کو اٹیک بھی یہیں پہ آتا ہے تو دل کی ایک ہمیت ہے وجود بشر میں دل ایک سنٹرل پاور ہے آپ کے وجود میں جب تک یہ خون پہنچا رہا ہے انسان زندہ ہے جیسے دل رکا کئی اوقات یہ بھی ہوتا ہے دماغ چل رہا ہوتا ہے لیکن دل انسان کا رک جاتا ہے تو انسان ظاہر ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے وجود میں جو خون پہنچا رہا ہے وہ آپ کا دل ہے لیکن قلب سے مراد جو علماء فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں لفظ قلب ہے قلب سے مراد روح بشر ہے آپ کی ذات ہے روح کا مطلب آپ روح کا مطلب میں جسم ایک سواری ہے جس پہ آپ کی روح سوار ہے ایک راکب ہے ایک مرکوب ہے لیکن سب سے بڑی غلطی جو انسان کرتا ہے جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے کی وہ غلطی یہ تھی کہ جسم خدمت بشر کے لیے آیا جسم روح کی خدمت کے لیے آیا لیکن انسان جیسے دنیا میں آیا وہ خادم جسم بن گیا یعنی یہ میرے ہاتھ یہ میری آنکھیں یہ میری زبان یہ میرا جسم کس کی خدمت کے لیے ہے میری روح کی خدمت کے لیے ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہم جسم کی خدمت کرنے لگیں اچھے سے اچھا کھانا جسم کے لیے کھانا روح کی غضہ نہیں ہے جسم کی غضہ ہے اچھے سے اچھا لباس کس کے لیے جسم کے لیے اچھی سے اچھی سواری کس کے لیے جسم کے لیے اچھے سے اچھے مزے اچھے سے سی جگائیں گھومنا پھرنا یہ کس کے لیے ہے جسم کے لیے ہے اب انسان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو پانچ لاکھ دیے جائیں آپ کہاں گھومنے جاؤگے اگر وہ طالب جسم ہوگا تو کہہ گا میں ترکی گھومنے جاؤں گا میں یورپ گھومنے جاؤں گا لیکن اگر اسے روح کی غضہ چاہیے ہو تو وہ کہہ گا میں کربلا گھومنے جاؤں گا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ ہر بندے پہ حج واجب کرتا ہے یہ صاحب استدعات ہے پیسہ ہے مال ہے دولت ہے اس پہ حج واجب ہے اب جب آپ حج پہ جاتے ہیں وہاں پہ نہ کوئی گرینری ہے نہ وہاں پہ برفیلہ موسم ہے نہ وہاں پہ کوئی اتنے خوبصورت درخت آئیں ایک بنجر زمین سوکھی زمین شدت کی گرمی کہ بندے کے سر کی کھالیں جل جاتی ہیں اتنی گرمی ہوتی ہے تواف کرتے کرتے وہاں پہ خدا نے اپنا گھر بنایا میں کہوں خدا یا گھر بنانا تھا تو سوزلینڈ میں بناتا کعبہ بنانا تھا کشمیر میں بناتا کہ بندہ تیرے گھر کی زیارت بھی کر دیتا ساتھ میں سیر و تفری بھی ہو جاتی توڑا ہزا مزہ بھی ہو جاتا اے دردر گھوم بھی لیتے تو اللہ کی آواز کیا آئے گی میں تجھے جسم کے مزے کے لیے نہیں بولا رہا میں تجھے روح کی اطاعت کے لیے بولا رہا ہوں خالصتاً تو میری عبادت کے لیے ذرہ برابر اس عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے اگر بندہ یہ سوچ کہ عربعین پہ جائے کہ عربعین پہ کھانے بہت اچھے ملتے ہیں اس نے زیارت حسین میں شرک کیا ہے ہاں ہاں بھئی دوسرے دنوں میں جانے میں عربعین میں جاؤں گا کیوں پیکیج بھی سستہ ہوتا ہے ہوتل کا پھرچہ بھی نہیں بھرنا پڑتا اور راستے میں نظر و نیاز بھی بہت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا ہے یہ کس چکر میں جا رہا ہے کھانے کے چکر میں جا رہا ہے عرب خدمت بہت کرتے ہیں کوئی پاؤں دباتا ہے کوئی کپڑے دھوتا ہے یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں تو مطلب میں خالصتا زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا ہے اللہ نے کہا جب تو کعبے کی زیارت کے لیے خالصتا وہاں پہ کوئی گرینری نہیں وہاں پہ کوئی حسن نہیں وہاں پہ کوئی نیچر کا حسن نہیں ہے تو صرف میرے گھر کی زیارت کے لیے خالصتا کس کو زحمت میں ڈال اپنے جسم کو جس سواری پر تو سوار ہے اسے زحمت میں ڈال کیونکہ یہ کبھی بھی خود کو زحمت میں ڈالنا نہیں چاہتا آپ ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو گے تین دن عید مناؤ گے چوتھے دن آپ کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک مہینہ یہ تکلیف میں چلتا ہے اور اس کو تکلیف پسند نہیں ہے جسم ہمیشہ آسائش چاہتا ہے جسم ہمیشہ سکون چاہتا ہے لیکن روح جسم کی آسائش کو پسند نہیں کرتا روح اپنی آسائش کو پسند کرتا ہے اور روح کی آسائش کس میں آئے روح کی آسائش پروردگار عالم کی محبت میں آئے اور اس کی اطاعت میں آئے اب بندے کو الگر اللہ کی اطاعت میں مزا نہیں آرہا یہ نہ سمجھے کہ میرے روح کو مزا نہیں آرہا آپ کے جسم کو مزا نہیں آرہا کیونکہ جسم دنیا کی لذتوں کو پسند کرتا ہے اور روح آخرت کی لذبوں کو پسند کرتی ہے سلوات بڑے محمد و آل محمد پہ تو یہ فرق محسوس کرنا بڑا اہم ہے آپ دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کہ ویسٹرن دنیا بھی اپنے لئے محنت کر رہی ہے لیکن سب سے بڑی غلطی جو انگریز نے کی یا آلت کے لبرل لوگوں نے یا سیکلر مائنسٹ لوگوں نے کی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہ غلطی کر رہے ہیں مطلب ہم مجلس امام حسین میں آئیں غم امام حسین میں آئیں لیکن ہم وہی غلطی کریں کون سی غلطی کہ جب انسان جوان ہوا اس نے یہ سمجھا کہ میری حقیقت میرا بدن ہے یہ اتنے انسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی مشین کا نام کیا ہے انسان یعنی اللہ کی قدرت کا اگر کرشمہ ہے تو وہ انسان ہے ہے کتنا چھوٹا لیکن کتنے بڑے بڑے جہازوں کو ہواوں میں اڑاتا ہے ہے کتنا چھوٹا ٹائٹانک سے بڑی کشتیوں کو سمندروں میں چلاتا ہے ہے کتنا چھوٹا لیکن ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے ہے کتنا چھوٹا لیکن شیر کو سرکس ملا کے اپنا حلام بنا دیتا ہے ہے کتنا چھوٹا لیکن کتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے کس چیز کی وجہ سے کیونکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی مشین جس کا نام انسان ہے لیکن کبھی سوچا اتنی بڑی مشین جو اللہ نے کریئٹ کی جو اللہ نے بنائی اس کی عمر اتنی کم ساٹھ سال ستر سال اور ہاتھی جو کسی کام کا نہیں دو دو سو سال درخ ہزار ہزار سال یہ چھوٹے چھوٹے ہیوانات آپ دیکھیں گے مطلب اس کو دو سو سال عمر ملے وہ فائدہ ہے ہمیں دو سو سال عمر ملتی کہ جو مشین اتنی بڑی ہے اس کا یوز بھی اتنا زیادہ ہے لیکن اللہ نے کم سے کم وقت دیا انسان کو کم سے کم ٹائم دیا کیونکہ یہ کم سے کم وقت میں صدیوں کا سفرتے کر سکتا ہے اگر انسان چاہے تو ایک منٹ میں سو سال کا سفرتے کر سکتا ہے اور اگر انسان نہ چاہے تو ساٹھ سال میں بھی ساٹھ سدیاں پیچھے جا سکتا ہے مثال دوں گا آپ کو جنابِ حُر ایک رات میں حُر نے ہزار ہا سال کا سفرتے کر دیا ایک رات تھی دیکھیں لمحوں میں انسان بدلتا ہے لمحوں میں انسان سفرتے کرتا ہے مثال کے طور پر ایک جبان گناہ زنا کی طرف جا رہا ہے کسی نام حرم خاتون نے اسے دعوت دیئے اب یہ قدم بڑھا رہا ہے جب گناہ کی طرف یہ ہزار ہا سال عالمِ برزخ میں خود کو پیچھے کر رہا ہے لیکن وہیں پہ اگر خدا نے اسے ہدایت دی خوفِ خدا اس کے دل میں آیا امامِ زمانہ کا عدب اس کے دل میں آیا اور وہیں سے یہ پلٹا اس نے سو سال کا سفر لمحوں میں تے کر دیا یہ آپ کا جو ڈیسیزن ہوتا ہے بدن دی سیکنڈ ساب ہزارہ سال کا سفرتے کرتے ہو بدن دی سیکنڈ ساب ہزارہ سال پیچھے آتے ہو ہر ایک لمحے میں حسین ہی بنا اور ابن سعج جو بچپن میں امامِ حسین کے ساتھ کھیلتا تھا مولا کو جانتا تھا ایک لمحے میں کیا بنا خالدین افیہ اب حدی جہنم کی طرف چلا گیا تو یہی جو آپ کے لمحے بڑے تیمتی ہیں مولا میر المومنین فرماتے ہیں اگر آخرت کے ہزارہ سال علی کو دیے جائیں علی دنیا کا ایک گھنٹہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے دنیا ہے تو کم منیمم دنیا میکسیمم آخرت کو بناتی ہے منیمم دنیا عبدیت کو بناتی ہے یہاں گناہ پانچ منٹ کا ہوتا ہے لیکن وہاں سزا ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے یہاں سوا پانچ منٹ کا ہوتا ہے لیکن جنت ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے یہ خنجر جو امام حسین کے گلے پہ چلا تھا کتنے منٹ کے لئے چلا ہوگا میکسیمم ٹو منٹ تھیری منٹ امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا ہوگا لیکن یہ خنجر کا چلنا جس نے شمر کو ہمیشہ کے لئے جہنمی بنا دیا اور اور کو کتنے منٹ لگے ہوں گے خیمے سے نکل کر امام حسین تک پہنچنے میں چند ہی منٹ لگے ہوں گے لیکن ان چند منٹ میں حر حسین کی طرف سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی جنت کی طرف سفر کر رہا تھا تو یہ آپ کے لمحے ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون بناتے ہیں یہ ایک گھنٹہ جو مجلس امام حسین میں آتے ہو یہ مس سمجھنا یہ تمہاری زندگی کا ایک گھنٹہ ہے بلکہ یہ ایک گھنٹہ نہیں ہے تو ہزارہ سال اپنی آخرت کو بنا رہا ہے عالم ورزخ کو بنا رہا ہے سلوات پڑے محمد وعالم حمد تو انسان جب تک اپنی حقیقت نہیں سمجھتا ولی خدا کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے گا انشاءاللہ دس دنوں میں آپ کی خدمت میں معرفت امام اور معرفت نفس جب تک اپنی معرفت نہیں تب تک امام کی معرفت نہیں جب تک اپنی معرفت نہیں تب تک خدا کی معرفت نہیں اس زمانے میں مور دن نائنٹی پرسن لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں پتا ہی نہیں ہے ہم یہاں کمانے کیا ہیں کرنے کیا ہیں شورت کا بوکھا انسان دولت کا بوکھا انسان جبکہ جانتا ہے ہر شئے یہاں پہ رہ جائے گی اور جہاں پہ مجھے جانا ہے وہاں پہ کیا لے کر جانا ہے یہ ولی خدا بتائے گا کربلا میں امام حسین کیا لے کر آئے اور جب اللہ کی طرف جا رہے تھے تو کیا لے کر گئے اور جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ کیا لینے آئے تھے اور ولی خدا کو شہید کرنے کے بعد وہ کربلا سے کیا لے کر گئے کہ عالم یہ ہے کہ سیدہ زینب سب کچھ گوانے کے بعد بھی کہتی ہیں میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا اور یزید سب کچھ پانے کے بعد بھی اپنے تخت پر بیٹھا ہے لیکن اس کے دل میں وہ سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے کیونکہ دنیا کی عظیم سے عظیم تر چیز بھی تجھے مل جائے بالاخر اسے کیا ہے فنا ہے تو اگر دنیا سے دل لگاؤ گے فنا ہو جاؤ گے لیکن اگر بقا سے دل لگاؤ گے اللہ تجھے بقا عطا کرے گا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اب یہ ذکر کیا ہے انسان اس کو جانے ذکر کا مطلب کیا ہے جب تک دل میں محبت خدا نہیں ہے جب تک اللہ کے ساتھ تمہارا کانٹا نہیں لگتا فرماتے ہیں انسان سب سے پہلے جس گود میں آتا ہے وہ ماں کی گود ہے ماں کی گود کے بعد کس گود میں آتا ہے دنیا کی گود میں آتا ہے لیکن سب سے پیاری ترین گود کس کی ہے پروردگارِ عالم کی گود ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ شادی میں سکون ہے لیکن علماء فرماتے ہیں روح کا محلاب جب تک پروردگارِ عالم سے نہیں ہوتا تب تک یہ روح بھٹکتی رہتی ہے اس کے وجود میں سکون نہیں ہوتا لیکن جب یہ روح خدا سے مل جاتی ہے اب خدا اسے وہ دولت دیتا ہے کیونکہ کائنات کس نے بنائی خدا نے بنائی دریا کس نے بنائے خدا نے بنائے چاند کس نے بنایا خدا نے بنایا سونا کس نے بنایا اللہ نے بنایا چاندی ہیرے جواہر کس نے بنائے خدا نے بنائے تو اب ظاہر ہے جس کو خدا مل گیا اس کو یہ سب کچھ مل گیا اس لئے مولا علی کے پاس لوگ آتے تھے یا علی حکومت آپ کا حق تھا یہ تخت و تاج آپ کا حق تھا مولا آج وہ حکومت پر آئیں مولا فرماتے ہیں یہ حکومتیں علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں آئیں کیونکہ یہ حکومتیں محدود آئیں علی کو خدا نے ولایت عطا کیا ہے اور وہ ولایت ولایتِ الٰہی ہے جسے اس کی ولایت مل جائے اسے پھر کائنات میں کسی چیز کی ضرورت نہیں آئے سلوات پڑے محمد و آل محمد تو یہاں پہ ہم ولی بننے کے لئے آئے ہیں یہاں کوئی زرداری اور خان اور نواز بننے کے لئے نہیں آیا یہاں حقیقی ولایت لینے کے لئے آپ آئے ہو اور وہ ولایت اگر کسی کو مل جائے تو یہ دل جن چیزوں کی وجہ سے دھڑکتا ہے اس دل میں سکون آ جائے گا وہ خاک کی زمین پر بھی بیٹھا ہو لیکن بندہ کیا ہوگا مطمئن ہوگا اب ایک مرتبہ امیر شام اپنے تخت پہ تھا اور بڑا خوش کہ اتنے میرے چاہنے والے اتنے میرے ماننے والے تو امر آس آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے خدا کسی کو تیز دماغ دیتا ہے جناب مختار بہت تیز دماغ کے مالک تھے قیس خوشار تیز اللہ آپ کو تین چار بچے دیتا ہے ایک بچہ آپ کا بڑا تیز ہوتا ہے اللہ کی دین ہے اب اللہ اگر آپ کو نعمت دے رہا ہے آپ اس نعمت کو یوز کہاں کر رہے ہو دنیا میں جتنے فسادات ہوئے وہ انپڑ لوگوں نے نہیں کیے دنیا میں آپ جتنی تباہی دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں نا بھائی بچے پڑھاؤ پڑھے لکھوں سے معاشرہ بنتا ہے پڑھائی سے معاشرہ نہیں بنتا تذکیہ سے معاشرہ بنتا ہے تہذیب سے معاشرہ بنتا ہے دنیا کو انپڑھوں نے تباہ نہیں کیا پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ایٹم بم کوئی انپڑھ تو نہیں بنا سکتا نا پڑھا لکھا بندہ بنائے گا پی ایش ڈی پاس ایم فل کی ہوئے لوگ جنہوں نے اتنے تھیسز لکھے انہوں نے دنیا میں تباہی پھیلائی بم کس نے بنایا پڑھے لکھوں نے یہ دنیا کے جتنے حکمران آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انپڑھیں کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ آپ کے سینٹ میں جتنے سینٹر ہیں کیا یہ میٹرک فیل لوگ ہیں کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہی پڑھے لکھے لوگ بکھتے ہیں یہی پڑھے لکھے لوگ فساد پیلاتے ہیں یہی پڑھے لکھے لوگ معاشروں کو تباہ کرتے ہیں کوئی کتا ہم آکسپورٹ سے پڑھ کے آئے کوئی کتا ہم کیمبرج سے پڑھ کے آئے یہی لوگ بکھتے ہیں اپنے زمیروں کو بیشتے ہیں یہی معاشروں میں تباہی پھیلاتے ہیں تو علم کا آنا کمال نہیں ہے قاضی شرعہ بھی عالم تھا علم کا آنا کمال نہیں ہے کئی مفتی کراچی میں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں علم حدیث جانتے ہیں علم قرآن جانتے ہیں آج تک کفر کا فتوہ کسی جاہل نے نہیں دیا عالم نے دیا ہے لوگوں کو لڑاتے کون ہیں ممبروں سے جاہل لڑاتے ہیں کیا جو دین پڑھ کے حدیث پڑھ کے آتے ہیں پھر لوگوں کو لڑاتے ہیں تب ہی اللہ نے کہا قد افلاہ منزکاہ وقد خواب مندساہ اگر تو ان پڑھ رہے وہ اچھا ہے لیکن تذکیہ کر اپنا تحذیب اپنے وجود ملا جسے یہ پتا نہ ہو کہ میں علم حاصل کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں دولت حاصل کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں شادی کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں بچے کو سکول کیوں بھیج رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں بزلس کر کیوں رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں مجلس پڑھ کیوں رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں دنیا میں لائے کیوں گیا ہوں اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا سسٹم اتنا بڑا نظام شمسی خدا نے کس لئے بنایا تاکہ تو دنیا میں آئے چار بچے پائدہ کرے ان کو سکول میں بھیجے ایک گھر بنائے گاڑی بنائے اور پھر تو دنیا سے چلا جائے پھر تو عباس ہے اس کائنات کا بننا اتنے چھوٹے مقصد کے لیے خدا نے کائنات بنائے کہ تو چار دکان بنائے چار گاڑیاں بنائے چار لوگوں میں مشہور ہو جائے پھر تو دنیا کا بنانا ہی فضول تھا پھر ایسی کائنات کا بننے کا فائدہ کیا اس مقصد کے لیے کائنات بنی تھی کہ مام حسین آئے اور نبی کے ایسے پیارے خوبصورت نوازے کو کربلہ کے میدان میں شہید کر دیا جائے اس مقصد کے لیے سیدہ زینب کی چادر لٹی اس مقصد کے لیے اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائیں نہیں میرے عزیز کس انسان کو پتا ہی نہیں میں آیا کیوں صبح سے لے کر شام تک جس حول میں جس حول میں شیطان ہمیں گھما رہا ہے گھما رہا ہے انسان کو پتا ہی نہیں میں کہاں گھوم رہا تو عمر سعید کو خدا نے عمر آس کو خدا نے بڑا دماغ دیا تھا اب سوال یہ بندہ اس دماغ کو استعمال کہاں کرتا ہے ایک جوان ہے اس کی آواز اچھی ہے اگر خدا تجھے اچھی آواز دیتا ہے کس لیے دے رہا ہے ایک جوان ہے حسین ہے اگر خدا تجھے حسن دے رہا ہے کیوں حسن دے رہا ہے کسی کو اللہ نے حسین چہرہ دیا کسی کو اللہ نے حسین مسکراہت دی تو سوچ تو صحیح خدا یہ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے جو ہیں مطلب مجھے اتنا مانے کہ میرے کہنے پہلی کے مقابلے میں چلے جائیں اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ میرے لئے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تیری محبت میں کہا کہ یہ بات یاد رکھنا یہ لوگ سب تیرے ساتھ ہیں اس لیے کیونکہ تو ان کو کھلا رہا ہے تو ان کو مال دے رہا ہے سیاسی پارٹی آپ دیکھتے ہیں ان کے کچھ کچھ ممبرز کبھی ادھر کبھی ادھر تو جو کھلائے گا جو پلائے گا بندہ ادھر کئی ایسے ازادار بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کل اعلان ہو جائے فلا جگہ پہ اشرہ ہے اور اشرے کے بعد ٹکے کھلائے جائیں گے کباب کھلائے جائیں گے رول کھلائے جائیں گے مجمع کہاں تو جو جس کا پجاری ہوتا ہے جس کے دل میں جس شے کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں بھاگتا ہے نا آپ نہیں بھاگتے آپ کو محبت بھاگاتی ہے جو جہاں بھاگ رہا ہے کوئی گاڑی کے پیچھے کوئی لڑکی کے پیچھے کوئی دولت کے پیچھے کوئی شورت کے پیچھے کوئی مقام کے پیچھے جس کے دل میں جس کی محبت ہے وہ وہاں پہ دوڑ رہا ہے وہ وہاں پہ بھاگ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ میرے دل میں حاکم کون ہے کس کی محبت حاکم ہے ہاں بیٹے کی محبت ہے ہاں امان حسین کی محبت ہے ہاں دولت کی بھی محبت ہے یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی ہیں لیکن کس کی محبت زیادہ ہے کس کی محبت کس محبت پہ سوار ہے وہ تمہاری پوری بوڈی کو رول کرتا ہے حاکم ہوتا ہے کہا کہ امیر شام آویہ یہ مت سمجھنا تو یہ جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں تمہاری محبت میں کہا کیا مطلب کہ کل فقیر ہو جاؤ گے نا یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ ان کا یہ سروکار نہیں ہے نہ ان کے دل میں معاویہ کی محبت آئے نہ ان کے دل میں علی کا بغض ہے کل ان کو علی پیسہ دے گا یہ علی کے پاس کل تو فقیر ہو جائے اور علی امیر ہو جائے اور علی نے ان کو سکے دے ان کو درہم دے جمام حسن کو چھوڑ کے کیوں کہا عبید اللہ دس ہزار کے قریب اس کو سکے اور درہم ملے مولا حسن کو چھوڑ کے چلا گیا کہ کل ان کو علی اپنے ابھی تالے پیسے دیں گے یہ علی کے پاس جلے جائیں گے کہ سچ کہاں کہ یہ مت سمجھ ان لوگوں کے دل میں کوئی تمہاری معرفت ہے یہ تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ ہیں کہ آزمانہ چاہتے ہو یہ لوگ کتنے انپڑ ہیں یہ لوگ کتنے جاہل ہیں کہاں آزمانہ چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھ پہ چھوڑ دے اس نے پورے شہر میں اعلان کیا کہ بھائی وقت کے بادشاہ امیر شام کی مجبوری ہو گئی ہے وہ جمعے کے دن یہاں نہیں ہوں گے ان کو سفر کرنا ہے اور بہت اہم سفر ہے لہٰذا اتنے عظیم بادشاہ اتنی عظیم شخصیت کہ پیشے نماز پڑھنے سے ہم لوگ محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں لہٰذا اعلان کیا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی جائے گی اور جس جس نے بھی اتنی عظیم شخصیت کے پیچھے فیض لینا ہے سواب کمانا ہے محروم نہیں ہونا چاہتا وہ آ جائے پورے شام کے لوگ جمع ہوئے بدھ کے دن امیر شام نے جمعے کے خطبے دیئے جمعے کی نماز پڑھائی ہے نماز ختم ہوئی عمریاز بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اتنے خوشی کے عالم بھی اپنے دربار میں پہنچا اور کہا عمریاز تُو کیسی باتیں کر رہا ہے تُو کہتا ہے یہ لوگ دیندار نہیں تُو کہتا ہے یہ لوگ متدین نہیں تُو کہتا ہے یہ لوگ جاہل ہیں تُو کہتا ہے یہ لوگ بے دین ہیں یہ مال کی وجہ سے میرے پیچھے ہیں اگر ایسا ہوتا یہ کبھی میرے پیچھے نماز نہ پڑھتے عمریاز نے کہا عمریز شام لگتا ہے آپ کو بھی پتا نہیں لگا آپ نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دیئے وہ کیسا دیندار ہے جسے یہ تمیز نہیں ہے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے آپ پیسہ دے رہے ہو جمعے کی نماز ہفتے کو بھی پڑھاؤ یہ پڑھ لیں گے یہ اپنا دین پیچنے کے لئے تیاریں مال کی خاطر یہاں پہ امیر شام چونکا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں کل تو یہ مجھے بھی مارنے پہ تلکی آئے کر کوئی ان کو پیسہ دے دے کوئی ان کو دولت دے دے کہ یہ مجھ سمجھو یہ تیری محبت میں تیرے ساتھ مال کی محبت دنیا کی محبت پیسے کی محبت کہ کیا کریں کہ مجھ پہ چھوڑ دو تیز تو تھا بڑا ہوشار تھا دشمن جب کام کرتا ہے تو آپ کی نبز کو پہچان کے کام کرتا ہے اگر آپ کو راز حیات پتا نہ ہو انسان کو پتا ہی نہ ہو کہ میری بوڈی کو کنٹرول کون کرتا ہے تب ہم اپنے سارے جسموں کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا اس لئے کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں میں ان سب کو آپ کا غلام بنا دوں گا اور علی کا دشمن انہوں نے چار میز لگائیں کرسیاں لگائیں کہ جن جن لوگوں کے پاس جتنے جتنے بچے ہیں وہ آ جائیں ریجسٹر کروائیں جیسے آپ کیا مردم شماری ہوتی ہے شام کے لوگ آتے کہ ہاں بھائی تمہارے کتنے بچے کا میرے تین میرے چار لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے ساری لسٹیں تیار معاویہ نے کہا آپ کیا کریں کہ امیر شام اب جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑے نہیں پچیس سال کے نہیں تیس سال کے نہیں بتیس وہ نسلیں بڑی ہو گئیں چھوٹی نسلوں پہ مجھے کام کرنا ہے جن کے بچے میں چار سال پانچ سال چھ سال سات سال کے بچے ہیں ان پہ کام کرنا ہے کہ کیا کروں کہ چھوٹی چھوٹی بکریاں لو اور سپائیوں کو حکم دو لسٹ بناو تین سو گھر چار سو گھر جن کے گھر میں دو بچے تین بچے چھوٹے بچے پانچ سال کے چھ سال کے ساتھ چال کے ان سب کو جا کے بکریاں دو بچوں کو بکریاں ملیں کس نے بھیجی ہیں امیر شام معاویہ ابنہ ابی صفیان کی طرف سے مسلمانوں کے بچوں کے لیے گفت ہے بچوں کو بکریاں بڑی پسند ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بکریاں بچوں کو دے دیں اب بچے ان بکریاں کے ساتھ کھیلنے لگے تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے اتنی الفت ہو گئی تھی ان بچوں کی بکریاں کے ساتھ کہ جب رات کو سوتے تھے تو بکریاں ساتھ رکھ کے سوتے تھے بکریاں سے جدہ نہیں ہوتے تھے ہر بچہ جب گلی میں آتا اپنی بکری لے کر آتا بکری سے پیار ہو گیا الفت ہو گئی محبت ہو گئی کئی مہینے گزر گئے جب قلب میں بکری کی محبت آ گئی آپ کے وجود کو قلب چلاتا ہے آپ کے آزا و جبارے کو قلب کنٹرول کرتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی جوان کو کسی خاتون سے محبت ہو جائے پورے وجود کو قلب کنٹرول کرتا ہے یہ ریسنٹی انسیڈنٹ آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں شیعہ بچیاں کبھی ادھر کبھی ادھر قلب ہے نا اب نادان بچہ ہو یا نادان بچی ہو کم عمری میں کج عمری میں سترہ سال کی سولہ سال کی ایج میں بالغ ہونے کے بعد جذبات کا انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے شہوت کا حملہ ہوتا ہے گھر میں اگر بندے کو پیار نہ ملے وہ حساس سے کم تری میں چلا جاتا ہے باہر سے تھوڑا سا اسے پیار مل جائے انسان فسل جاتا ہے یہ کلک ٹوپک انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے کہ بچوں کو پیار دیا کرو تاکہ یہ بچہ بھوک کے عالم میں باہر کسی نام محرم سے پیار لینے کی کوشش نہ کرے باپ اگر بچی کو اتنا پیار دے اس کو ضرورت نہ پڑے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے وقت میں اس کو گفٹ دے اس کو ہدایہ پیش کرے اب باہر کا کوئی ترندہ باہر کا کوئی نام محرم کوئی شیطان آ کر اسے یہ نہیں بولے گا تیرے پاس یہ چیز نہیں میں تمہیں مثلا موبائل گفت دیتا ہوں میں تجھے کپڑے گفت دیتا ہوں وہ فوراں بول دے گی یہ ساری چیزیں میرا بابا مجھے دیتا ہے تم مجھے کیا دوگے محبت میرا باب مجھے دیتا ہے تم مجھے کیا دوگے اسے کوئی ایکسٹر چیز نہیں ملے گی لیکن جب اس کے اندر پیار اور محبت کی کمی ہوگی احساس کم تری ہوگی سائیکلوجیکلی اگر اسے کوئی پیار دے گا انسان اس کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے اور خدا نہ خاص اگر اس کی تحذیب نہ ہو اندر سے وہ تربیت یافتہ نہ ہو اسے یہ پتہ نہ ہو کہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ دوست کا ہے یا شیطان کا ہے جو دعوت آ رہی ہے وہ الہی دعوت ہے یا شیطانی دعوت ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے دھوکے میں آ جاتا ہے یہی تو کام ولایت اہل وعد کا ہے کہ آپ کو یہ پہچان دلائے کہ انسان ہر بلاوے پہ لبائک نہ کہو ہر نعرے پہ جواب نہ دو ہر سوالی کے سوال پہ جواب نہ دو پہلے یہ دیکھو تجھے بلانے والا حسین ہے یا یزید ہے تجھے آواز دینے والا تیرا امام ہے پروردگارِ عالم ہے کون ہے تو بچوں کے دلوں میں چھوٹی چھوٹی بکریوں کی محبت چلی گئی اب جب محبت آ گئی رات کے اندھیرے میں کہاں سپاہی بھیجو معاویہ نے کہا تو کر کیا رہا ہے پہرے لسٹیں لکھوائیں بچوں کو بکریوں دلوائیں اب کیا رہاں بکریوں کو لے کر آو کہ آپ نہیں سمجھ رہے آگے دیکھتے جائیے میں کیسی نسلیں تمہارے لئے تیار کروں گا وہی نسلیں جو کرولا میں جا کے حسین کا قتل کریں گی وہی نسلیں جو آج تک باقی ہیں دشمنی اہل بیت علیہ السلام میں کب بکریوں کو لوگ آپ کیا کریں کہ جب بچے پوچھیں کہ یہ بکریہ ہم سے کون چھین رہا ہے دیکھیں نے ایک ماں کو جب اپنے بچے سے پیار ہو اب اس کا سگا بھائی اس کی سگی بہن کوئی دوز اس سے اس کا بچہ چھین لے اور اس کے سامنے اس کے بچے کو مارنا شروع کر دے اتنی دشمنی اس کے دل میں آ جاتی ہے اب بچوں کے دل میں الفتہ کھلونا بھی بچے سے کوئی چھینے نہ بچے کو بندہ اچھا نہیں لگتا بکریہ چھینی اور انہی نونحال بچوں کے سامنے ان بکریوں کو زبا کیا اور جب بچوں نے پوچھا یہ بکریہ کون تم ہو کون جو ہم سے یہ چیزیں چھین رہے ہو جو ہم آ رہی ہیں ہمیں گفت دی گئی ہیں ہم نے انہیں بڑا کیا ہے رات کو ان کے ساتھ سوتے صبح شام دوپیر جن کو چارہ دیا بچے دیتے تھے کہ کون کس نے تمہیں بھیجا ہے تو کہا ہمیں علی نے بھیجا ہے بکریوں کو زبا کیا کیوں زبا کر رہے ہو کہا علی نے حکم دیا ہے اب اس نے امیر شام کو کہا یہ وہ نسلیں ہیں جو بڑی ہوں گی اور تیرے لیے لڑیں گی کس کی دشمنی میں علی کی دشمنی میں میں نے بچپن میں ان کے دل میں کس کی دشمنی ڈال دی ہے علی کی دشمنی ڈال دی ہے اب سوچو جب تمہارے چھوٹے بچے مجلس امام حسین میں آتے ہیں تم اس کے دل کے پیالے میں کس کی محبت ڈال رہے ہو حسین کی محبت ڈال رہے ہو اور کس کی نفرت بھر رہے ہو یزید کی نفرت بھر رہے ہو اسی طرح یہی تمہارے بچے جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو ٹی وی والے اس کے دل میں کس کی محبت ڈالتے ہیں شیطان کی محبت ڈالتے ہیں یہی تمہارا بچہ ایک بہت موڈرن سکول میں جا کے جب پڑتا ہے کہ مولانا انگلیش میڈیم اسکول ہونا چاہیے لیکن باپ کی یہ توجہ نہیں جو اسے پڑھانے والی ٹیچر ہے اس کے دماغ میں کونسا گند بھرا ہوا ہے وہ تربیتی آفتہ ہے کہ نہیں ہے وہ اس کے دل میں کس کی محبت کو بھر رہی ہے اب مختلف محبتیں جب تمہارے بچے کے دل کے پیالے میں چلی جائیں گی پھر یہ بچہ کبھی مجلس میں ہوگا کبھی گانے سن رہا ہوگا کبھی اچھے کپڑے کبھی پھٹے ہوئے کپڑے کبھی کرولاں میں نظر آئے گا کبھی کسی بری جگہ پہ نظر آئے گا کیونکہ محبتیں دل میں کیا ہو چکی ہیں بڑھ چکی ہیں ایک مکس تم نے جوس بنا دیا اس کے دل میں کبھی اسے یہ اچھا لگتا ہے کبھی اسے وہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں صرف اور صرف ولی خدا کی محبت ہوتی یہ بھی جناب قاسم کی طرح جملہ بولتا کہ جب چچا نے پوچھا قاسم کئی فعندک الماک فرمائے چچا احلا امام تمہارے دل میں بناتا ہے تو مولا فرماتے ہیں مومن شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے مومن سے کوئی رنجیدہ نہیں ہوتا مومن جس کی محفل میں بیٹھتا ہے لوگ تمنا کرتے ہیں یہ ہمارے بیچ میں رہے کیونکہ یہ شہد کی طرح میٹھا سلوات پڑے محمد وآل محمد وقت بہت ہو چکا گزارش شکل اگر ٹائم پہ آپ لوگ آ جائیں کیونکہ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں بعض مجالس سنگل سنگل مجالس ہوتی ہیں اگر آپ کل کی مجلس میں بھی نہیں آئے تو اگلی مجلس میں بہت کچھ مل جاتے ہیں لیکن بعض وقت مجالس ریلیٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے تو جب تک پچھلی مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو اگلی مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی کئی مجالس عوامی ہوتی ہیں کئی مجالس علمی ہوتی ہیں عوامی مجالس میں عوام کو خوش کیا جاتا ہے علمی مجالس میں عوام کو زحمت کرنی پڑتی ہے مجلس کو سمجھنے کے لیے پوائنٹس نوٹ کیے جاتے ہیں پھر مولانا سے پوچھے جاتے ہیں مولانا یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کئی مجالس سننے کی حد تک ہوتی ہیں کئی مجالس پریکٹیکل ہوتی ہیں یعنی آپ کو فارمولز دیے جائیں گے آپ پریکٹیکل لائف میں جا کے انہیں اپلائے کریں پھر جو ریزلٹ ملیں بولیں مولانا یہ ریزلٹ مجھے ملا اس چیز سے مجھے ریزلٹ ملا ورنہ ہم بیس سال سے مجلسیں سنیں لیکن اگر وجود میں ترقی نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آج علی والا ہی بے سکون ہو پھر اس ولایت کا فائدہ کیا آج حسین حسین کرنے والا ہی سکون میں نہ اس کی زندگی میں ہی مزا نہ ہو پھر ہم کیا دوسروں کے لئے رول موڈل بنیں گے ہماری سوسائٹیز رول موڈل ہونی چاہیے ہمارے کیریکٹرز رول موڈل ہونی چاہیے کہ دنیا دوڑتی ہوئی آئے کہ تمہارے پاس کون سا ماجون ہے جس کی وجہ سے تو اتنا خوش و خرم ہے کون سی چیز ہے تمہارے پاس جس کی وجہ سے تو اتنا سکون اور اتمنان سے زندگی بسر کر رہا ہے جب میرے پاس ہی وہ ماجون نہیں ہے میں دنیا کو اپنی طرف کیسے اٹریک کر سکتا ہوں بہترین ذکر ذکر محمد اور آل محمد دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت کہ خدا حسین کے صدقے میں ہمیں ایسا بنائے جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا جاتے ہیں ان دنوں میں کسرت سے سلام کیا کریں امام حسین کو پانی پیئیں مولا کو سلام کریں سیدہ سکینہ کو سلام کریں اور کوشش کریں کہ دل اگر غمغین ان دنوں میں تو سمجھیں کہ دل میں معرفت آ چکی ہے پچھلے زمانوں میں محرم شروع ہوتا تھا لوگ ہسنا بھول جاتے تھے گھروں میں سادہ کھانا بناتے تھے اگر تیرا عقیدہ ہے کہ ان دنوں میں اہلو بیت تمہارے گھروں میں آتے ہیں تو گھر تو ایسے ہونے چاہیے لوگ بال بنانا بھول جاتے تھے داڑی سیٹ کرنا بھول جاتے تھے لیکن افسوس سے اب محرم آتا ہے لوگ بالوں کو کلر کرنا شروع کر دیتے ہیں داڑیوں کو رنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں نینے فیشن آنا شروع ہو جاتے ہیں کسی نے کہا مولانا فلانویں خان ہے اس میں کوئی چالیس ہزار اپنے بالوں کو پتہ نہیں کیا کرنے کے لئے خرچ کی مطلب دل میں غم نہیں ہے یہ ایک رسم ہے غم ہوتی تو ہم اتنے خرچیں اپنے بالوں پہ کرتے ہیں کپڑوں پہ کرتے ہیں اگلی مجالس میں حدیث پڑھوں گا یہ اس زمانے میں جو تفاخر کیا جا رہا ہے فخر فروشی حدیث مطلق رسول خدا ہے جو فخر فروشی کرے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا مطلب پورا فوکس میرا میری ذات پہ آ چکا ہے ایک نوحہ سنو تو مولا حسین پہ فوکس کم ہے لیکن پڑھنے والے کا اپنی ذات پہ فوکس یاد آئے جگہ جگہ دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ جتنا میں دیکھا جاؤں فرماتے نہیں قلب میں اگر غم امام حسین ہے دل کو غمغین رکھو ان دنوں میں ربط رکھو امام حسین سے کوشش کرو دن میں ایک مرتبہ کم اس کم زیارتیں آشورہ پڑھا کرو عشاء کے بعد زیارتیں وارثہ پڑھا کرو تاکہ یہ دل زیادہ سے زیادہ مربوط امام حسین کے ساتھ اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے جب دل غمغین ہو جاتا ہے پھر اللہ کی آواز آتی ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہوں پھر وہ لذت خدا انسان کو عطا کرتا ہے جس کا تصور انسان نے نہیں کیا جسم امام بارگاہ میں ہیں لیکن اپنی فکر کو اپنی ارواح کو کربلا کی طرف متوجہ کرے اور سب ملکہ اپنے آقا امام حسین کو سلام بیش کرے اپنے آقا امام حسین وآلہ علی بن حسین وآلہ علی بن حسین وآلہ علی بن حسین سب ملکہ السلام وآلہ علی بن حسین حسین کی صدا بلند وآلہ علی بن حسین بلند آباس السلام وآلہ علی بن حسین ملکہ علی بن حسین وآلہ 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 علی بن حسین زینب کی لٹی ہوئے چادر پہ میرا سلام ہو سکینہ کی عطیمی پہ میرا سلام ہو علی اکبر کے چھلی سینب میرا سلام ہو رباب کی اجڑے ہوئے گودیب حسین کا گھر وہ جڑنے والا ہے میرا مولا حسین جنت البقی گئے ماں کی قبر پہ روک کہنے لگے خدا غافید اماں میں کربلا جانے والا ہوں اما میرا اکبر نہ رہے گا اما میرا علی اصغار نہ رہے گا اما یاد آئے جب آپ کے ہاتھ کفن میں بندے تھے میں نے آپ کو بلایا تھا آپ نے بندے کفن کھولا تھا حسین کو سینے سے لگایا تھا اما یہ کہنے آیا ہوں شام غریب آئے گی اما آیا اس وقت بھی آنا اپنے حسین کو سینے سے لگانا بڑی محمد تھی امام حسین کو اپنی ماں زہراس فرمایا عباس نام لکھو کون کون سے بچے ہمارے ساتھ چلیں گے غازی نے نام لکھنا شروع کی جب صغرہ کا نام آیا فرمایا عباس میری صغرہ ساتھ نہیں چلے گے عباس صغرہ بیمار ہے میری بچی کی چار پائیں گھر کے دروازے پہ رکھ دیں سب بی بیوں کو کہو صغرہ سے خدا حافظ کریں ایک ایک بی بی آتی تھی صغرہ کو سینے سے لگاتی تھی کہتی تھی خدا حافظ صغرہ اگر زندگی رہی پھر ملیں گے بڑی سابرہ بی بی تھی ایک ایک بی بی سے گلے ملتی رہیں خدا حافظ کرتی رہیں ایک مرتبہ بی بی زینب نے سینے سے لگایا کہا خدا حافظ صغرہ اگر زندگی رہیں تو پھر ملیں گے جیسے بی بی زینب جانے لگیں صغرہ نے پوپھی کا ڈامن پکڑ لیا کہنے لگیں پوپھی اماں میں سمجھ گئے اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا میرے بابا کا گھر اجڑ گیا بی بی زینب نے سینے سے لگایا کہ صغرہ اس بات کا علم میرا علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں بتا تجھے کس نے بتایا روکے کہنے لگیں پوپھی اماں میں بیماروں مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے آدھی رات کا وقت تھا میں نے کیا دیکھا آسمان سے ایک اماری اتری اماری سے کالے برگے میں بی بی باہر آئے زمین پہ بیٹھیں خاک کو سر پہ ڈال کے کہنے لگیں میرے لال حسین تیری ماں زہرا تجھے کہا کہا روے گے اوہ کربلا میں روے گے یا کوپے کی بازار میں بی بی زینب بڑا روئے مولا حسین کے پاس آئے فرمایا بھئیہ حسین اگر صغرہ کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب وعدہ کرتی ہوں صغرہ کا خیال رکھوں گے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاوں گے مولا نے فرمایا بہن زینب میرا بھی دل ہے کہ صغرہ چلے لیکن حسین کی مجبوری سمجھو حسین کیسی مجبوری فرمایا بہن زینب جتنے بچے بھی ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے کسی کی شکل بابا علی سے ملتی ہے کسی کی شکل بھائیہ حسن سے ملتی ہے بہن زینب آیا اب میں امام ہوں علم امامت سے جانتا ہوں میرے شہید ہونے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے ذر سے چادر چین جائے گے بہن زینب میری صغرہ کی شکل میری امام زہرہ سے ملتی ہے اوہ میں نے جاتا میری امام کی شبیح اوہ بازاروں میں پہر آئی جائے اوہ شرابی کی دربار میں اللہ لعنص اللہ اللہ لالقوم الظالمین پروردگار تجھے باستہ شہدہ کربلا کی مظلومیت ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمیں ایسا بنا جائے ہمارے مولا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار جو جارات کے متمنی انہیں جاراتِ کربلا نصیب فرما ان آنکھوں کو امام زمانہ کی جارت نصیب فرما ربنا اتقبل مننا انکنت السمیع العلیم